چلتے چلتے چینل میں آج کے وچار کا وشے ہے اپواس کا ہمارے جیون میں محتب پریے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کا اپواس ہمارے وجن کو سنتلت کر سکتا ہے ہمارے پاچن تنتر کو آرام دے سکتا ہے ہمارے دماغ کو شانت کر سکتا ہے اور ہمارے کولیسٹرول کا لیول ڈاؤن کر سکتا ہے لیکن پریے دوستو آج میں اس اپواس کی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ آج کا وشے ہے ڈیجیٹل اپواس یا ای اپواس ہم سب جانتے ہیں پریے دوستو ماتر ایک پانچ سے سات انچ کے فون نے ہم سب کو نینترن میں رکھا ہوا ہے وہ ہمارا سوامی بن گیا ہے ہمارا موڈ ہماری دن چریا اس پر نربھر کرنے لگی ہے وہ آپ کا منی مائنڈ بن چکا ہے پریے دوستو آج میری صلاح ہے کہ دن میں دو بار ہمیں ای اپواس رکھنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے تتھا سبے ترنت اٹھنے کے بعد ہمیں اس ینتر سے دور رہنا چاہیے میں آپ کو گیات کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیون کی یہ ایک بہت مہت پورن جرورت تھی جو اب ہماری عادت بن چکی ہے لگ بھگ پجھتر کروڑ ہمارے بھائی بہن اس کے اڈکٹ ہو چکے ہیں اور لگ بھگ ہم سب دن کے چھے مہت پورن گھنٹے اس کے ساتھ ہی بیتانے لگے ہیں اسی لیے آج میری آپ سب کو ڈیجیٹل اپواس کی صلاح ہے جین دھرم کا پروشن تہار جو آج کل چل رہا ہے انہوں نے دھیم ہی اس تہار کا ڈیجیٹل اپواس رکھا ہے انہوں نے یواؤں اور جینز کو پچاس دن کا ڈیجیٹل اپواس رکھنے کا چیلنج دیا ہے اب ہم سب جان چکے ہیں کہ موبائل ایک گوڈ سرونٹ ہے بٹ ڈینجرس ماسٹر ہے یہ ہماری صحت اور پریوار پر بہت برا پربھاو ڈال رہا ہے تو آئیے پریے دوستو آج ایک پرن لیں کہ دن میں دو بار ہم ضرور انٹرمیٹنٹ ای اپواس رکھیں گے پریے دوستو اپ کا مطلب ہوتا ہے سمیپ اور واس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا یعنی کچھ دیر اپنے پاس بیٹھنا اپنوں کے پاس بیٹھنا پریے دوستو اپنے آپ کو ڈیجیٹل چیلنج دیجئے رات کو سونے سے پہلے موبائل کو اپنی لوبی میں رکھئے نہ کی بیڈ روم تک اس کو آنے کی انمتی دیجئے میری صلاح ہے پریے دوستو کی میڈیٹیشن کے ساتھ ہی سوئیے اور میڈیٹیشن کے ساتھ ہی صبح اٹھئے نہ کی فون کے ساتھ سوئیے اور فون کے ساتھ اٹھئے آپ کو میں آج آشواسن دینا چاہتا ہوں پریے دوستو کی اگر آپ ای اپواس رکھتے ہیں تو آپ کو ایک گہری اور شانت میں نیند کی پرابطی ہوگی آپ کا ڈپریشن دور ہوگا آپ کی سماجے کے خوشی بڑھے گی آپ کا فوکس بڑھے گا اور پریوار میں آپسی پیار بڑھے گا دھنیواد پریے دوستو موسیقی موسیقی